بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں مینگو ملک شیک تو اس کے لئے یہاں پر میں نے دو مینگو لیے تھے ان کو دو کر ان کے پیس کر کے تو فریز کر دیا تھا مینگو کو دودھ لیں گے ہم ہاف لیٹر یعنی ادھا کلو چین ہی لیں گے اپنی مرضی ہے کامیز ادھا بھی کر سکتے ہیں دو برف کے کیوب لیے ہیں یہ ایک پیس لے کے اس کو میں نے بریک چوب کر لیا تھا گارنش کے لیے ایک جاگ لے گی جاگ کے اندر ہم شامل کر دیں گے برف یہ جو فریز کیا تھا ہم نے مینگو چین ہی ہم شامل کریں گے آپ کی مرضی آپ کامیز زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ کم استعمال کرتے ہیں کچھ زیادہ دودھ شامل کر دیں گے دودھ ہم سارا ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے کیونکہ یہ جو مینگو ہے یہ ہمارے فریز ہوئے ہیں دودھ ہم نے سارا اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ایک ہم برف کا کیوب اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ہم بعد میں کریں گے جب یہ تھوڑا سا گرینڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اور ہم تھوڑا تھوڑا اس کو کبھی بند کریں گے کبھی چلائیں گے کیونکہ یہ اگر زیادہ ہم اس طرح چلائیں گے تو یہ اس کے اندر برف ہے مینگو کے اندر تو وہ پھر اچھے سے گرینڈ نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارا گرینڈ ہو گیا اب دوسری بھی جو برف کا کیوب پڑا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے مینگو کو ہم نے اس لیے فریز کیا تھا کیونکہ اس سے جو ملک شیک بنتا ہے وہ بہت ہی گاڑا اور تھک بنتا ہے فریز کرنے سے یہ بھی مارا ہو گیا دیکھیں کتنی جلدی تیار ہو گیا اب ہم گلاس کے اندر اس کو ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک اور کتنا گھاڑا یہ بن ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گھارنش کر لیں گے جو ہم نے ایک پیس لیا تھا اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس جس کے ہم نے کر لیا تھے یہ آپ کی مرضی آپ اوپر لگائیں یا نہ لیکن اس کا یہ ہوتا ہے یہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تھوڑ تھوڑے ہم پیس اس کے اوپر ایسے ایڈ کر دیں گے ہم پیس اس کے اوپر ایسے اید ہم نے اس کی گھارنش کر لیے بہت ہی جلدی اور بہت ہی ایزی یہ ریسپی ہے تو لیجئے تیاریں ہمارا مینگو کا ملک شیک بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا ہے آپ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے ضرور بتائیں کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے لائک کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ